بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں درود کروڑوں سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی یال پر Dear students my name is محمد پارس and you are watching our official youtube channel پارس سائنس اکیڈمی Dear students previous lectures میں ہم نے unit number one the savior of mankind یعنی انسانیت کے نجات ہندہ کے paragraph number one سے paragraph number five تک ریڈنگ کی تو آج ہم paragraph number six seven اور eight کی ریڈنگ کرتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں paragraph number six کی ریڈنگ کو the revelation of divine message خدایی پیغام کا نزول which continued جو جاری رہا for the next 23 years اگلے 23 برس تک had begun شروع ہو چکا تھا and the رسول صلی اللہ علیہ وسلم had arisen اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے to proclaim بازابطہ and the unity of mankind دی نیکسس بندن کو اور سپرسٹیشنز توہم پرستی اگنورنس جہالت اور کفر کو سیٹ اپ آ نوبل کنسیپشن آف لائف اور قائم کر دیں زندگی کے آلہ و عرفہ تصور کو اور انسانیت کی رہنمائی کریں تو دی لائٹ آف فیت نور ایمان کی طرف اور دیوائن بلیس اور خدای نعمتوں کی پیراگراب میں ایک کوئیشن ہے what was the mission of رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا mission کیا تھا تو وہ اس کا آنسر بنے گا his mission was to destroy the nexus of superstitions, ignorance and disbelieve یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا کہ وہ توہم پرستی جہالت اور کفر کا خاتمہ کریں تو اس کے ساتھ ہی پیراگراب سکس ختم ہوتا ہے چلیے شروع کرتے ہیں اب پیراگراب نمبر سیون کی ریڈنگ کو خطرہ پیدا کر رہا تھا ان کے غلبے کے لیے ان دی سوسائیٹی معاشرے میں دی پیگن عرب سٹارٹیڈ ٹو ماؤنٹ پریشر کفار عرب نے دباؤ بڑھانا شروع کر دیا ان دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکاروں پر یعنی صحابہ کرام پر دی وانٹیڈ دیم وہ چاہتے تھے ان سے ٹو ریناؤنس دیر کاؤز کہ اپنے مقصد سے دسبردار ہو جائیں اور ٹیک ٹو آئیڈل ورشپنگ اور بودھ پرستی اختیار کر لیں ان وانوکیین ایک موقع پر دی سینڈ اڈیلیگیشن انہوں نے ایک وفد بھیجا ٹو دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنڈ اینڈ کیرنگ انکل ابو طالب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان اور خیال رکھنے والے چچا جان ابو طالب کی طرف دی ٹوڑ ہیم ٹو رسٹین دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ان سے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکیں فروم پریچنگ اللہ المائٹی میسج اللہ تعالیٰ کے پیغام کی تبلیغ سے اور فیس دیر اینمیٹی یا پھر ان کی دشمنی کا سامنا کریں فائنڈنگ ہیمسیل فینہ ڈیلیمہ اپنے آپ کو دوری کشمہ کشمے پا کر ہی سینڈ فور ہیز نیفیو انہوں نے اپنے بتیجے کو بلا بیجا اور ایکسپلین ٹو ہیم دی سیچویشن اور تمام صورتحال ان کے سامنے واضح کر دی دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنسر وید دیز میموریبل ورڈ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انجادگیر الفاظ میں جواب دیا مائی ڈیر انکل میرے پیارے چچا جان اگر وہ سورج رکھ دیں میرے دائیں ہاتھ میں اور چاند میرے بائیں ہاتھ میں میں دسبردار نہیں ہوں گا میں ترق نہیں کروں گا دی پروکلمیشن آف وننیس آف اللہ اللہ تعالی کی وعدہ نیت یعنی توحید سے ای شل سیٹ اپ ٹرو فیت اپون دی ارث میں اس روح زمین یعنی دنیا پر سچا قیدہ قائم کر کے رہوں گا اور پریش ان دی اٹیمٹ یا اس کوشش میں تباہ ہو جاؤں گا تو سوڈن یہ تھا ہمارا پیراگرام نمبر سیون اب پیراگرام نمبر ایڈ شروع کرتے ہیں دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکل واس سو امپریزڈ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان بہت متاثر ہوئے وید ہیز نیفیو فیرم ڈیٹرمنیشن اپنے متیجے کے پختہ ارادے کے ساتھ ڈیٹ ہی ریپلائیڈ جو انہوں نے جواب دیا سنو مائی برادر میرے بھائی کے بیٹے گو دہ وے اپنے راستے پہ گامزن رہو نون ڈیئر ٹچ تھی کوئی بھی تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکے گا چھو نہیں سکے گا آئی شیل نیور فور سیک تھی میں کبھی بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا تو سٹوڈنٹ یہ تھے ہمارے پیراگراف نمبر سکس سیمن اور ایٹ کی ریڈنگ اور اس کی ٹرانسلیشن امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا تو مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تینکی